الحمدللہ حضرت یہ مجلس ہماری زہر کے بعد سے شروع ہوئی اور ان بچوں نے الحمدللہ جس میں چھے بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی بہت خوبصورت آواز میں ان کا مقابلہ تھا اور چھے بچوں نے انگریزی میں تقریر کی چھے بچوں نے اردو میں تقریر کی چھے بچوں نے عربی میں تقریر کی اور اس سے پہلے ان بچوں کے آپس میں مقابلے ہوتے رہے ان میں سے جو بچے منتخب ہوئے آج ان کا مقابلہ تھا اور الحمدللہ زہر سے اثر اثر سے مغرب مغرب سے عشاء کی نماز جو روٹین میں پڑھتے ہیں وہ وقت گزر چکا ہے لیکن میں خوش ہوں الحمدللہ کہ اگر ہم یہ وقت نماز پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو کے ہم گھر جاتے تو ہم نے عشاء صاحب جیسے فرما رہے تھے یہ موبائل یہ ٹی وی یہ فضولیات یہ مجھ پہ آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہوا اللہ کا خاص احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اس مجلس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی تغفیق عطا فرمائی حدیث پاک ہے مختصر جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب مختلف لوگ مختلف زبان مختلف علاقے مختلف کٹھے ہو جائیں صرف اور صرف دین کی نسبت سے قرآن کی نسبت تھے اللہ کی محبت حضور کی دین کی نسبت سے تو وہ مجلس برخاص نہیں ہوتی اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ وہ مجلس ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے اپنے اصادہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص ناظر صاحب مولانا مجیب اللہ صاحب جن کی خصوصی دلچسپی اور توجہ اور محنت سے الحمدللہ الحمدللہ یہ چند تو تلے سے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اب چونکہ حضرت شاہ صاحب ماشاء اللہ انتہائی مصروف ہوتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں ہم نے ان کو زیادہ وقت کے لیے تقلیب بھی نہیں دی زحمد بھی نہیں دی لیکن الحمدللہ میں اور اصادہ اکرام اور جو میں ساتھی یہاں محلے کے بیٹھے ہیں زہر سے ابھی تک ماشاء اللہ انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے ماشاء اللہ ہر زبان میں تقریر کی انہوں نے بھی عربی میں اور انگریزی میں ماشاء اللہ تقریر نہیں کی یہ سب اصادہ اور بالخصوص حضرت ناظر صاحب مولا مجول اللہ صاحب کی محنت ہے اللہ تعالی ان کو اپنے شایان شان جدہ خیر عطا فرمائے میں یہاں صرف اس لیے حادر ہوا ہوں کہ میں حضرت شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں اور حضرت شاہ صاحب کا خصوصی طور پر اس لیے بھی شکریہ کہ خود بھی تصریف لائے اور اپنے ساتھ اپنے برادر کبیر کو بھی ساتھ لے گئے اور حضرت مولا عبدالقدس محمدی صاحب جو ہمارے اس علاقے کے نہیں ملک بھر کے الحمدللہ علماء کرام اور خصوصا وفاق المدارس اور حضرت شیخ الاسلام مولا تقیو عثمانی صاحب جن کے صدر ہیں اور پوری دنیا ان سے علم کا فیض اور استفادہ اور اور تو اور حرامین شریفین کے آئمہ کرام بھی ان کے سامنے دوزان ہو کر پیٹھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمارے اس ہونہار عزیز کو جو میرے شاگردوں کے برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا اللہ ان کے علم میں عمل میں اور ترقی اور برکتیں عطا فرمائے کہ اس سے بڑھ کر کیا نسبت ہے کہ فاق المدارس کی ترجمان ہیں فاق المدارس کی ترجمان کا مطلب شیخ الاسلام کے ترجمان ہیں مولانی نجاندری کے ترجمان ہیں پاکستان بھر کے علماء کرام مشایخ ادام کے ترجمان ہیں یہ ان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے اور میرے عزیز ہیں جہاں بھی بندہ جاتا ہے ہر قسم کے حالات آتے ہیں جب اس علاقے میں آیا تو مخالفت بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے آج تک میری سب سے زیادہ جس شخصیت نے حوض اللہ افضائی کی قدم پا قدم میرے ساتھ چلے اور محبتیں دی عزتیں دی وہ ہیں مولانا عبدالقدوس محمدی اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ان کو اپنے شایعان شان جدائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ یہ ہماری مجلس مکمل ہو چکی ہے اب جو ہمارے حضرات تصریف لائے ہیں علماء کرام بھی تصریف لائے ہیں قرآن کرام بھی تصریف لائے ہیں منصفین بھی یہاں موجود ہیں منصفین بھی ہیں وہ سب آگے تصریف لائیں جگہ خالی ہے قاری صاحب آگے آجے تصریف لائیں اور حضرات بھی تصریف لائیں اب انشاءاللہ انعامات کی تقسیم ہوگی